اسلام علیکم عالمی مرکز مرکزی خان کا تاریخ جہانگیری اسے میں میاں حضور کا صاحب زادہ اور خلیفہ حکیم شارک احمد تاریخ تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو مبارک ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دنیا روحانیت کے ایک عظیم شہکار ہیں علم ظاہری اور باطنی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تفیل میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی و جیل کریم کی نظر انعیت سے حضور امام العولیہ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فیض سے اور سراج الاسفیہ شیخ المشاہیخ حضرت خواجہ صوفی سید عثمان علی شاہ حسنین احمد اللہ علیہ کی نگاہ نظر سے نگاہ نظر اور خاص صحبت کی برکت سے آج دنیا بھر میں آپ کے نام کا ڈنکہ بج رہا ہے اور آپ ہی کی دست مبارک سے دنیا بھر میں سالکین علماء صوفیہ علم شریعت تو علم طریقت علم معارفت تو علم روحانیت کا جام پی رہے ہیں میری مراد طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت حادی راہ ہدایت صاحب تاج ولایت پیکر اخلاص و محبت منبع جود و سخاوت قدوت السالکین زبدت العارفین نائب غوث الورا روشن چراغ عبو الالہ وارث چراغ شازلیہ غوث الزمہ صوفیہ آزم قبلہ عالم ولی کامل و اکمل شیخ المشایخ حضور فخل و اولیاء صوفیہ باسفہ حکیم صوفی شیخ تاریخ احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہر وردری چشتی کلندری عبو الالہ جانگیری شرطاری مداروی ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں نہایت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جلوہ فروز ہوئے آپ کی کامالات اور آپ کی کرامات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ الحمدللہ جب بھی آپ لوگوں میں اپنے مریدوں میں اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھتے اور نشست فرمایتے تو جو شخص جو مرید جو سالک جو شاگرد کوئی ایک عام آدمی بھی آپ کی محفل میں آپ کی اس مجلس میں آپ کے پاس بیٹھتا آپ کی اس مجلس کو سنتا اپنے دل میں جو بات لے کر آتا اپنے ذہن میں جو سوال لے کر آتا بلے ہی آپ سے اس کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی آپ اس کے دل کا حال جال لیتے اور آپ اپنی اسی نشست میں اس شخص کی اس بات کا جواب انعیت کرتے اور اس شخص کے اس دماغ میں جو سوال ہوتے لوگوں کے ان سوالات کے جوابات آپ انعیت فرماتے اور یہ واقعہ ایک بار نہیں آپ کے مریدوں کے ساتھ ہر بار پیش آتا ہے اور آپ کی اس نشست کے بعد آپ کے مریدین آپ کے شاگرد آپس میں اس بات میں گفتگو کرتے کہ آج میاں صاحب میرے لیے بات کر رہے تھے آج میاں صاحب میرے لیے بات کر رہے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری اور باتنی علوم میں وہ کمال حاصل آپ کو عطا کیا تو آج ہمارے ساتھ ہمارے پیروں مرشد آپ سب کے پیروں مرشد میاں حضور آج ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہے اور آپ ہی کے لیے گئے سوال آپ ہی سے لیے گئے سوال جو آپ لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ان میں سے ہم نے کچھ سوالات اس ٹرانسمیشن میں ہم ان کا حصہ ان کو اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے اور میاں حضور سے وہ سوالات کریں گے جی تو ناظرین آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سے کریں گے اور میاں حضور ہمارے درمیان میں موجود ہے تو السلام علیکم پاپا یہ ایک سالک ہے ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ سرکار دو عالم کا عدب اور آپ سے محبت کے اظہار کس طریقے سے کیا جائے جو آپ کی خاص شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ ان کی تمام سنتوں پر عمل کیا جائے اور ان کی شریعت کی پیروی کی جائے حد درجات قائد حد تک جو ہے سنت کی پیروی کی جائے اور کسرت سے آپ پر ضرور شریف پڑا جائے تو یہ آپ کی شفاعت اور آپ کی محبت کا اظہار ہے پاپا آپ کی بارگاہ میں دوسرا ارض یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں کل کا کیا راز ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کے متعلق صوفیہ اکرام کیا فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں کل کا جو معاملہ ہے کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات کے لئے بلخصوص فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مشاہد اعظم ہیں آپ سے بڑا کوئی مشاہد اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کی ذات کا نہیں ہے تو لہٰذا کیونکہ جو مشاہد ہوتا ہے اس سے ہی گواہی لی جاتی یہ شاہد ہوتا ہے وہ تو آپ سب سے بڑے گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اظہار کے تو لہٰذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیونکہ آپ سے بڑا کوئی مشاہد نہیں کوئی ہماری ذات کی ادراک نکھنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں تو کائنات میں مخلوق میں بندوں میں انبیاء میں تمام میں سب سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک رکھتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کام کے لئے منتخب کیا تو یہ بات ہے بس آپ کہہ دیجئے تاکہ ساری مخلوق کی طرح سے گوائی ہو جائی گی ایک یہ عرض سور اخلاص کے حوالے سے یہ ہے کہ سور اخلاص میں کل سورت اخلاص میں خاص ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لئے یہ خاص ہے بس یہ توہید ہے خالص توہید ہے اور خالص توہید سے مراد یہ ہے کہ تمام شرکیہ معاملات اور تمام شرکیہ عقائد کا قلعہ کمہ کرنے والی یہ سورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات یقتہ ہیں جیسے کہ قلو اللہ احد احد کے معنی یقتہ ہونے کے ایک ہونے کے نہیں بلکہ یقتہ ہونے کے ایک تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اس بات کے لئے یقتہ ہونے کے لئے یقتہ کا مقصد یہ کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا دوسری بات اللہ تعالی وہ ہے کہ اللہ تعالی نے بلکل واضح کر دیا کہ اس کا کام کسی کے بغیر رکھتا نہیں اور کسی کا کام اس کے بغیر ہوتا نہیں تو کچھ اس کے بغیر نہیں ہے اور کوئی اس کے بغیر نہیں ہے تو بس یہ بات ہے کہ وہ بلا امتیاز ہے یعنی کہ جب کائنات کی بگا کسی کی فنا سے کچھ اثر نہیں ہوتا دوسری بات لم یلید ولم یلید کے اور اس نے کسی کو جنہ گیا مقصد یہ کہ تمام عقائد کی شرک عقائد کی یہاں پر رد کر دیا کوئی کہتا خدا کا بیٹا ہے کوئی کہتا خدا کا ساتھی ہے کوئی کہتا خدا کی بھی عماذ اللہ ان سب کا رد کر دیا یہ کہ کر وہ ذات صفات میں یقتہ ہو گیا بس ان باتوں سے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے بابا ہمارے سلسلے کے کون کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے سورہ اخلاص پر سب سے زیادہ ریاضت فرمائی ہمارے سلسلے کے تقریبا بزرگ ہی حضرات ہمارے قبلہ میاں صاحب خوجہ عثمان علی شاہ صاحب نے بہت ریاضت سنمائی اس طریقے تھا ہمارے سلسلے کے بہت بزرگ آن اکرام ایسے ہیں کہ جن کی سلسلے اخلاص پر رہی سلسلے اخلاص خالص توحید ہے اور ہر توحید پرست جو ہے ہر سے جڑے ہوئے الحمدلللہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف بیماری مختلف مسائل مختلف تکلیف کے شکار ہیں اور کوئی ایک ایسا عمل جو ہے وہ آپ تعلیم فرما دیں کہ جو کوئی بھی اس عمل کو پڑھے تو کسی اگر حاجت کے لیے پڑھنا چاہ رہا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے کوئی اگر کسی مہیم پہ ہے تو اس کی مہیم میں کامیاب ہو جائے کوئی کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف میں اس کو شفا ہو جائے کوئی کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے تو کوئی ایک ایسا عمل تعلیم فرما دے کہ جو یقتہ ہو ہر شخص جو شخص کسی بھی تکلیف میں پڑے تو اس کوئی دین بھی دنیا بھی حاجت ہو اور کوئی بیماری کسی بھی کسی بھی شدید کتنی بھی شدید بیماری ہو کتنی بھی شدید مسئیبت ہو اور کتنی بھی شدید حالات خراب ہو جائیں اس میں سورہ اخلاص کو پکڑے کم از کم تین سو مرتبہ زیادہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے اللہ اس کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے جی تو ناظرین آج جو ہم نے رمضان ٹرانس میشن کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا ہم نے نام راحت رمضان رکھا تھا تو میرا جو مقصد تھا اس کا نام رکھنے کا اور جو میری سوچ تھی کہ جو میں آخری اپنی جو ٹرانس میشن کروں گا اس میں میاں صاحب کو بلاؤں گا اور جتنے اہباب ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنی تکلیف اپنی بیماری اپنی پریشانیاں ہم سے بتاتے ہمیں بتاتے اور اس کے کوئی مختلف حل بتاتا کوئی جادو بتاتا کوئی بولتا کہ آپ کا علاج ہوگا کوئی بولتا آپ کا کچھ ہوگا تو میں یہ چاہتا تھا کہ میاں حضور کوئی ایک ایسا عمل تعلیم فرمائے میاں حضور ہم سب کے لئے جو بیمار ہیں جو پریشان ان کے لئے ازباب پیدا کہا دیں تو اسی لئے ہم نے اپنا نام رہت رمضان رکھا تھا اور آج ہمارا یہ نام رکھنے کا جو مقصد تھا وہ میاں حضور کی ذات سے منصوب میں میاں حضور کے لئے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہا جاتے ان کی چوکھٹ سے اٹھ کر ان کے دیوانے کہا جاتے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ ان کی نسبت کا وگر نہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہا جاتے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہا رکھتے کہا تھمتے خدا جانے کہا جاتے صلی اللہ محمد اپنی بارگاہ میں ہماری دعا کو قبول فرمائے آمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجگیوں سے ذلت سے رسوائیوں سے ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کے آفات ناگانیہ سے امراض ناگانیہ سے محفوظ فرمائے آمین ہر طرح کی نعمتیں رحمتیں برکتیں راہتیں آسانی آتا فرمائے آمین ہمارے قبیرہ غیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین ہمارے ٹپوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے آمین یا الہ العالمین ہم سب کوشریعت متہارہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا الہ عالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائی آمین یا الہ العالمین جو بیمار ہیں آمین یا الہ عالمین جو روز رس پریشان ہیں انہیں قصب حلال آسانی کے ساتھ آتا فرمائی یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل میں ہماری دعاوں کو اپنی باہرگاہ میں قبول فرما یا علیہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انہا قنطہ سمیع العلیم وتبالین انہا قنطہ تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ و صحابی اجمعین برحمتی کا آیا اور جو ہمارے ویوورز ہیں جو شاگرد ہیں اور جو میاں حضور سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میاں حضور ہمیں بیعت کریں گے تو جو میاں حضور فرمائیں گے آپ وہ ساری الفاظوں کو دھورا لیجئے گا تو انشاءاللہ جو اہباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی بیعت ہو جائے گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا اور میں اہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا پڑیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ سلسلہ علیہ سوہر پر دیا چشتیہ کلندریہ نقشبندیہ بلولائیہ جہانگیریہ حسنیہ عثمانیہ داخل سلسلہ مریض کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دیکھنے اپنے سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہماری ٹرانس میشن جو دوہزار تئیس رمضان مبارک کی جو ہماری ٹرانس میشن تھی وہ اپنے اختتام پر پہنچی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے ہمیں آپ لوگوں کو ہم سے کچھ سیکھنے کو مل گیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کسی ایک شخص کا بھی ہماری اس ٹرانس میشن میں بھلا ہوا ہو ہمارے ذریعے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب ہمارے ناکس عمل کے مطابق نہیں اپنی شایانی شان کے مطابق ہمیں عطا کریں اور ہمیں اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ایسے ہی پروگرامز کا تسلسل آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاری و ساری رکھیں آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرامز میں لیں آپ کی جملہ پریشانیوں پر بات کریں اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں تو جو اہباب بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں اپنی پریشانیاں ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں بھی ہمارے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں اور سکرین پر بھی ہمارے نمبر آپ کو دکھنے کو مل رہے ہوں گے تو آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ کر کے اپنے جملہ پریشانیاں اپنے علاج معالجے کے حوالے سے ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھیں اور میری بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر جملہ پریشانیاں جتنی دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہیں آپ کو اللہ رب العزت اس سے نجات دلائے اور اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں آپ کے گھروں میں ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اپنی برکتوں کا نزول فرمائیں تو یہ ماہِ رمضان آپ کے ساتھ جو ٹرانسمیشن کے ذریعے گزارا آپ لوگوں نے جو اپنی محبتوں کا اظہار کیا میں ان سب کا مشکور ہوں اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی محبت سے ہمیں نوازتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی انہی پروگرامز کے ذریعے ہمارا یہ رشتہ قائم رہے گا جب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ